بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان دوسرا دور مذاکرات کا ہوا ہے میں نے ابھی ساری انفرمیشن ایک اٹھی کی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور ایک اور خبر جو مارکیٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں بحال کرنے کے لیے ایک پٹیشن تیار کی گئی ہے مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے اور یہ کلین کیا گیا پروید علائی کی جانت سے پہلے ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے اس کے علاوہ یہ حکومت کی خواہش بھی ہے اور یہ بات حکومت کی طرف سے سامنے رکھی جاتی ہے تو اس میں کیا حقیقت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کیا پاکستان تحریک انصاف باقی یہ چاہتی ہے کہ ان کی خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی کو بحال کر دیا جائے اور مذاکرات کے اندر ہوا کیا سب سے پہلے آج جب مذاکرات ہوئے تو پہلا جو شکواہ آیا وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے اور یہ کہا گیا کہ ہمارے بندے گرفتار کیے جا رہے ہیں اور یہاں مذاکرات کیے جا رہے ہیں دو چار چیزیں انہوں نے سامنے رکھی اب یہاں پہ آپ غور سے سنیے گا حکومت کا جواب اور یہ حکومت کا جواب آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب دے دے گا اور جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں گندہ کھیل ڈرٹی گیم جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ حکومتیں کبھی بھی یا سیاستدان کبھی بھی ایسا گند اپنے اوپر زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے آج پی ڈی ایم کی جماعتیں مجبور ہیں اور ان کی مقبولیت بھی بہت کم ہے تو انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے گند کا ٹوکڑا وہ اپنے سر پہ اس وقت تک اٹھائیں گے جب تک کہ ان کو اٹھانا ہے ایک وقت آئے گا یہ ٹوکڑا وہ واپس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الٹا دیں گے اور پھر وہ گندے ہو جائیں گے بلکہ وہ گندے ہو رہے ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں پی وز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پی ٹی ای اکٹھے بیٹھے ویسے ہی چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو گئیں جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا جی دیکھیں آج ہمارے بندے آپ نے گرفتار کر لیا عمران خان صاحب آئے تھے اور عمران خان صاحب کی پیشی تھی اسلام آباد میں کارکنوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ آئی تھی لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر بیٹھو ہیں اور گاڑیوں کے اندر سے نکال نکال کر گرفتار کر کے لے جائے جا رہا ہے تو یہ بڑا نامناسب رویہ ہے ایک طرف آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف اس طرح کی فستائیت تو یہ نامناسب ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ پھر حکومت نے حکامات جاری کیے اور شخصی زمانت کے اوپر تمام گرفتار کارکنوں کو چھوڑ دیا گیا یعنی یہ پچھلی مرتبہ سے مختلف ہے اور یہ چیز بتاتی ہے کہ غیر سنجیدگی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی محسوس کی جا رہی تھی یعنی کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ٹیم بنائی ہے حکومت نے مذاکرات کے لیے بظاہر وہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید سنجیدگی ہے حکومت کی طرف سے دو تین شکوے کیے گئے اور جب علی امین گنڈاپور کے بارے میں شکوہ کیا گیا تو حکومت نے صاف کہا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاریوں کے پیچھے اس کے اوپر ہونے والے مقدمات کے پیچھے جو ٹارچر اس کے ساتھ کیا جارہا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے مجھے گرفتار کیا گیا باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا شہباز گل کو ان ساری چیزوں کو حکومت اب ڈیسون کر رہی ہے جیسے ہی وہ پی ٹی ای کے ساتھ بیٹھے انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں مار رہے آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے تو یہ سارا کچھ اینڈ میں اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ جاتا ہے بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ نے کچھ چیزیں یعنی جتنا آپ یہ کریں گے اتنا آپ کے گلے پڑے گا بلکہ اس سے زیادہ گند آپ کے گلے میں پڑے گا کیونکہ حکومت صاف مکرنا شروع ہو گئی ہے کہ علی مین گندہ پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ ہم نہیں کر رہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا حکومت کا کہنا وہ ہم نے نہیں کیا جنہوں نے کیا آپ ان کو پوچھیں حالانکہ حکومت نے یہ سارا کچھ اون کیا ہے لیکن اب وہ اس سے بھاگنا شروع ہو گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے جو لوگ میرے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے انہوں نے مجھے پیغام بھیجے تھے کہ ہم مجبور ہیں ہم سے یہ کروایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے باجوا ان کمپنی کروا رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم آپ کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں خود بھی یقین نہیں ہے تو پھر ہم مجبورن یہ کہہ رہے ہیں اور آپ ہماری سچویشن کو سمجھئے بارال یہ چیزیں اب اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کی ہیں کہ سارا گند ان کے گلے پڑے گا بلکہ پڑنا شروع ہو گیا ہے اور انہیں اس بات کی فکر اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ اس مرتبہ لوگ ان کے بارے میں ایک رائے بنا رہے ہیں بارال اب آجائیں ازاکرات کی بات کی طرف ایک تو جتنا بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں زیادہ بڑے حصے کو ساری چیزوں کو نہیں زیادہ بڑے حصے کو ڈال دیا ہے خاص طور پر جو آدم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا جو علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہو رہا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا اور جو باقی لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ ڈالی جی اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں کہ آپ کو پتہ ہے کون لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ہمارا اس سے کیا لینا دینا علی امین گنڈاپور کے ساتھ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن انجوائے ضرور کر رہے ہیں اس سیچویشن کو فضل الرحمان صاحب کے کہہ کہہ بھی لوگوں کو یاد رہیں گے اور لوگوں نے سنے ہیں بارال اداروں کا غلط استعمال اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمیشہ سے جاری رہا ہے پاکستان میں اب پھر جاری ہے اب تو ان مذاکرات میں ہوا کیا میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اچھا جی میٹنگ میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ انہوں نے کل دے دیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ مئی کی اندر اسمبلیاں تحلیل کریں اور چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں تاکہ آپ کی نیک نیتی جو ہے وہ ثابت ہو اور بجٹ جو ہے وہ پھر نگران حکومت پیش کرے آپ نہ کریں اس کے بیجے پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتے ہیں اور جولائی میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور سپتمبر میں الیکشن کروا دیں گے اب وہ جو پہلے والی چیز تھی کہ قادی فائد حصہ صاحب والا جو معاملہ ہے کہ وہ چیف جسٹس اور پاکستان بن جائیں وہ حلف لے لیں تو اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنے اس موقف سے کچھ حد تک کچھ حد تک پیچھے ہٹی ہے لیکن ابھی انہوں نے اس کی اوپر مشاورت کرنی ہے اور مشاورت کے لیے انہوں نے چند دن لیے ہیں لیکن آج ہے پاکستان طریقہ انصاف کے مطالبات پہلے آپ کو بتاؤں پھر بتاتا ہوں حکومت نے کہا گیا طریقہ انصاف کہتی ہے کہ مئی میں آپ اسمبلیاں تحلیل کریں اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائیے کہ آپ بجٹ پیش نہ کریں کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں آپ نے اگر ایک بجٹ پیش کیا تو آپ کی مقبولیت بہت زیادہ پبلک کے سامنے ہی ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ ایک ایسا بجٹ بنائیں گے تو پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے گا یعنی آپ ایک ایسا بجٹ بنائیں گے جس میں آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی دھجیاں اڑا دیں گے یعنی ان کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے یا ان کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگز ہیں اس کی آپ دھجیاں اڑا دیں گے اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سخت ناراض ہو جائیں گے اور آنے والی حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ پاکستان طریقہ انصاف نے کہا ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے بڑا کلیرلی یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے اگر بجٹ پیش کیا تو یہ ایک ایسا بجٹ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جتنی چیزیں تیہ کی گئی ہیں ان ساری چیزوں کو نظرانداز کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ ایک بد اعتمادی پیدا ہوگی اور نئی آنے والی حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواشید صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو شاید خاکان عباسی کے دور میں بڑی طبعی پھیر دی تھی اس آگڈار صاحب اینڈ کمپنی نے اور اتنی طبعی پھیری تھی بعد میں اور پھروائی تھی اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کمر سیدھی ہوتے ہوتے تین سال لگ گئے تھے یہ بات جنرل کمر جعوید باجوہ نے میڈیا کو بتائی یہ پہلے بھی ریپورٹ ہو چکی ہے کہ مفتا اسماعیل نے جنرل کمر جعوید باجوہ کو کہا تھا کہ دعا کریں 2018 میں ہماری حکومت نہ آئے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا آپ کی پارٹی تو الیکشن لٹ رہی ہے کیوں حکومت نہ آئے تو اس پہ مفتا اسماعیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت اگر آ گئی تو تین سال تک کمر سیدھی نہیں ہوگی ہم نے اس طرح کی مائنز بچھا دی ہیں پاکستان کی معیشت میں اور یہ ڈار صاحب کا کیا دھرا ہے آپ اسی طرح پاکستان طریقہ انصاف نہیں چاہتی کہ معیشت کو پوری طرح سے تباہ و برباد کرنے کے بعد اس حکومت کو بجٹ کی صورت میں ایک اور موقع ملے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بہت بڑے پیمانے پر بارودی سرنگیں بچھا دیں معیشت کے اندر اور پھر یہ مسئبت بن جائے گی آنے والی حکومت کے لیے اور سب کو پتا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی اگر مقبولیت ایک پیمانہ ہے تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اہل ہو نہ اہل ہو یا کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جائے گرفتار ہو یا آزاد ہو حکومت پاکستان طریقہ انصاف کی آنے والی ہے اب اس پہ جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں ہم بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں اور بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم جولائی کے اندر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور پھر جو اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اس کی ڈیریشن نبی دن کے اندر الیکشن کروانا ہوتا ہے اب کیونکہ آپ کی اسمبلیاں دو سبائی پہلے تحلیل ہو چکی ہیں اور ہماری اسمبلی بعد میں تحلیل ہوگی تو ہم نبی دن کے بجائے ساٹھ دن میں الیکشن کروانے گے یا ساٹھ دن کے بعد الیکشن کروانے گے اور ایسی صورت میں الیکشن سبتمبر کے میڈ سے پہلے پہلے ہو جائے گا یعنی سبتمبر کے پہلے اتوار کو یا دوسرے اتوار کو یہ الیکشن ہو جائے گا یہ والی ایک تجوید بھی اب سامنے موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف نے پھر بھی اپنے تمام مطالبات بتا کر یہ کہا کہ ہمارے بڑے آئینی مطالبات ہیں اور بڑے واضح مطالبات ہیں ادنوائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم دیا ہوا ہے الیکشن کا ہم اس حکم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے آپ ٹائم لے لیجئے منڈے کا ٹائم فکس ہو رہا تھا ویسے پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شامون قریشی صاحب نے خود کہا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ حکومت نے مانگا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جانا ہے اپنے اپنے علاقوں میں کسی نے کراچی جانا ہے کسی نے سن جانا ہے کسی نے ملتان جانا ہے کسی نے کئی اور جانا ہے جنوبی پنجاب بہاولپور جانا ہے تو اس وجہ سے ہم نے منڈل کا ٹائم رکھا ہے تو نہیں میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں دونوں طرف این سے میری بات جو ہوئی ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کنفرم میں آپ کو کر دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ملتان جانا تھا اور ان کی خواہش پہ مبینہ طور پہ یہ منڈل کا ٹائم رکھا گیا ہے اور اب دیکھیں چار دن کے بعد دوبارہ مذاکرات ہیں حالانکہ ان چیزوں کو بہت تیزی سے ہونا چاہئے تھا اور جو اب مذاکرات ہوں گے یہ مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوگا اس میں حکومت نے آ کر جواب دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا آگے نہیں بڑھ سکتے یا ہم میڈ میں کئی الیکشن کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ آگست کا اختتام یا سبتمبر کا آغاز ہو سکتا ہے اس سے زیادہ الیکشن آگے نہیں جا سکتا لیکن اس کیلئے حکومت کو مئی میں ایک طرف تو مئی کی ایک آپشن دی جاری ہے کہ آپ اسمبلیاں تعلیل کر دیں دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ پیش کرنے کے بعد جولائی میں اسمبلیاں تعلیل کریں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جون کے منٹ کے اندر بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلیاں تعلیل کر دی جائیں یعنی بجٹ جلدی پیش کر دیا جائے اور اسمبلیاں تعلیل کر دی جائیں اور پھر جون کے بعد جولائی اور آگست یعنی چودہ آگست کے بعد یا آگست کے آخر میں یا سبتمبر کے شروع میں یہ انتخابات ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں آج کیونکہ وہ پیش ہوئے تھے عدالت کے اندر اسلام آباد میں وہاں غیر رسمی بات چیت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی صحافیوں سے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت فوری اسمبلی توڑ کر الیکشن کروانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں گے ایک چیز میں آپ کو پہلے یہاں پہ ایک اور کر دوں کہ خواجہ عاصف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا مضاقرات کے خلاف ان کا یہ کہنا ہے خواجہ عاصف صاحب کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مضاقرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اس قسم کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے اب خواجہ عاصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے مضاقرات کے بارے میں اس پہ ایک رد عمل فواد چودری صاحب کا بھی آیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تو پھر مضاقرات میں آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مضاقرات کامیاب نہیں ہونے جا رہے یا مذاقرات کامیاب نہیں ہوتے تو تو خواجہ عاصف صاحب ایکچولی دوسری طرف سے کھیل رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مذاقرات کامیاب نہ ہو لیکن شہباز شریف صاحب نہ اہل نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اہلیت باقی رہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا دعو دوبارہ لگے گا اور وہ ایک اور اتحادی حکومت کے وزیر آدم بن کر پانچ سال مزید وزیر آدم رہ سکتے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کو اپنی شکست بھی نظر آ رہی ہے ان کو سیاسی انداز میں چیزیں دیکھنے کا زیادہ تجربہ ہے خواجہ عاصف تو خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ سیال پورٹ میں ان کے خلاف عوام کے کس طرح کے جذبات ہیں تو ایسی صورت میں مذاقرات کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی اچھا اس دوران میں ایک ٹویٹ آتا ہے جو ٹویٹ ہے چودری پروید علیہ صاحب کا پروید علیہ صاحب کل ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی اور سپیکر خیبر پختون خواہ دونوں نے خود پارٹی چیرمن عمران خان سے پوچھ کر اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست دی اچھا یہ ٹویٹ پھر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے پروید علیہ صاحب کا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف فارد اور پر ایکٹیو ہوتی وہ کہتے ہیں یہ کب دیئے سپیکرز نے سبتین خان نے یا دوسری طرف خیبر پختون خواہ کے سپیکر نے کب اس طرح کی درخواست یا پنٹیشن تیار کی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جن لوگوں سے ہم نے پوچھا اور نے کہا ہمارے تو وہ مقمان میں نہیں ہے ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ غیر آئینی ہے یہ غلط ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اسمبلیاں جو تحلیل ہو چکی ان کو بھال کر دیا جائے اور یہی بات مبینہ طور پر حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو کہی بھی پی ٹی آئی کو کہ آپ اپنی دونوں اسمبلیاں بھال کروالیں اور پھر ٹائم پر الیکشن کروالیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی دن سے زیادہ ہو گئے ہیں نگران حکومتیں یہاں پہ آ کر بیٹھی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف نے بہت سارے اپنے پرانے ایم پی ایس کو ٹکٹ بھی نہیں دیے کاف لیگ نے بھی ایک دو کو اگنور کیا خواتین کچھ ایسی ہیں جن کو دوبارہ ٹکٹ نہیں ملنے تو وہ کیوں ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پروید علی کے یا امران خان کے وہ سارے لوگ تو ریزائن کریں گے اور نمبرز تحریک انصاف کے کم ہو کے نون لیک سے نیچے چلے جائیں گے اور نون لیک نے کیونکہ ابھی تک ٹکٹ جاری نہیں کیے تو ان کے لوگ ان کے ساتھ انٹیکٹ ہوں گے تو اس طرح نون لیک کی حکومت دوبارہ بنے گی چاہے اس کے وزیر اعلیٰ پروید علی بنے تو چاہے حمزہ شہباز بنے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا نون لیک کی اگر دوبارہ حکومت بنی تو دو یہ آپشن ہے یا پروید علی یا حمزہ شہباز یہ ہی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کا تو اس لیے نہیں بنے گا کہ ان کے لوگوں کے سامنے امران خان صاحب نے فیصلہ رکھ دیا ہے باقیوں نے بھی تک فیصلہ نہیں کیا پروید علی صاحب نے یہ کیوں کیا کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایک ایسی خبر پھر رہی ہے جو غیر آئینی ہے اور اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے خبر یہ ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ لائے جائے گا جو دو سال تک چلتا رہے گا اور آئینی حکومتیں اگر ہوئیں صوبے میں اور وفاق میں تو وہ دو سال تک وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ رہیں گے اپنی اپنی کیبنٹ کے ساتھ کوئی امرجنسی ٹائپ کی چیز لگا دی جائے گی تو اس کے بعد ان کو آسرا ہو گیا کہ شاید دو سال تک میں بھی وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہوں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے آئینی مہارین سے میں نے بات کی ممکن نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا اور یہ قانون اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ملک کو ڈیفالٹ قرار دینا پڑے گا اس کے بعد آپ امرجنسی بھی لگائیں گے تو چھے مہینے کے لیے لگائیں گے اور کوئی ایسی حکومت پاکستان میں نہیں بن سکتی جو چھے مہینے کے اندر پاکستان کو دوبارہ سنبھال لے تو یہ سیچویشن جو ہے یہ کریئٹ کی گئی تھی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مئی میں پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے اور جولائی میں حکومت کہہ رہی ہے کہ اسمبلیاں تعلیل کی جائیں گی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان بیٹوین کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور یہ بجٹ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت ہی پیش کرے گی جو موجودہ حکومت ہے وفا کی لیکن یہ ساری چیزیں اگر تیہ ہو جاتی ہیں تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کا حصہ بنے گی جہاں پہ یہ انڈرٹیکنگ اور انڈرسٹینڈنگ جمع کروائی جائے گی اور وہاں اپوزیشن کی جانب سے یعنی عمران خان صاحب کی پارٹی کے اہم لوگ ہیں وہ انڈرٹیکنگ دیں گے جبکہ حکومت کی جانب سے وزیر آزم اور وزیر خارجہ کم سے کم اور ان لوگوں کی انڈرٹیکنگ لی جائے گی اور سپریم کورٹ میں جمع کروانے کے بعد سپریم کورٹ کو بتایا جائے گا کہ اس تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور الیکشن کیمیشن بتائے گا کہ اتنے دن کے بعد ہم پہ پاکستان میں الیکشن کروا دیں گے تو یہ ہے جی مستقبل کا پورا منظر نامہ اس سے باہر نکلنا آپ سب کے لئے مشکل ہے لیکن اگر اس سے باہر نکلیں گے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان 28 مائی کو الیکشن کی ایک نئی تاریخ دے سکتی ہے جس سے بھاگنا مشکل ہی نہیں بہت حد تک ناممکن ہو جائے گا اور مشکلات پی ڈی ایم کے لئے بڑھیں گی یہ اب تک کے لئے اتنے ہی جی اور کافی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر بھی لوگ میں اپنا خیال رکھیں